السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فورسز فورس این چینج ان مومنٹم فورس اور چینج ان مومنٹم کو ہم آج ریلیٹ کریں گے یہ دائنیمک سے یونٹ نمبر تری ہے فیزکس سے گریڈ نائن کا کیپی گورمنٹ کا ٹیکس بک ہے پیچھل لیکچر میں ہم نے مومنٹم کے بارے میں جو لینئر مومنٹم ہے وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور اس کا ایکویشن بھی ہم نے پڑھ لیا اس کے یونٹس پہ ہم نے پڑھ لیا وہ پیچھے وڈی میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کو اس میں ہم کیا کریں گے فورس جو ہے اس کو مومنٹم کے ساتھ چینج ان مومنٹم یعنی مومنٹم کے ساتھ ریلیٹ کریں گے کہ مومنٹم اور فورس کا کیا ریلیشن ہے تو یہ اس کا ریلیشن ہم آج اس ایکویشن کے طرح نکالیں گے وینا فورس اے پروڈیوشن اے ایکسیجریشن اے ایک باری آف ماس ایم بائی نیوٹن سیگرنلا وی نو دیٹر نیوٹن سیگرنلا آپ موشن سے ہم یہ جانتے ہیں کہ فورس برابر ہوتے ہیں ہمارا ساتھ ماس اور اس کی ایکسیجریشن کے پروڈکٹ کے برابر ہم نے نیوٹن سیگرنلا میں ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ جب ایک اوبجیکٹ پہ فورس لگتا ہے تو وہ کسی اوبجیکٹ میں ایکسیجریشن اے پروڈیوش کر لیتا ہے اور یہ فورس کس کے برابر ہوتا ہے پروڈکٹ اپن ماس این ایٹس ایکسیجریشن ایکسیجریشن پروڈیوش ان دا باڈی تو ہمارا ساتھ ایکویشن کیا ہے ایف ایس ایکویلز ایم اے مطلب ماس اینٹو ایکسیجریشن پھر ہم نے ایکسیجریشن سیکنڈ شپٹر میں جو ہم کانیمیٹکس پڑھ رہی تھے اس میں ہم نے ایکسیجریشن کا ڈیفینشن کیا کیا تھا کہ چینج ان ویلاسٹی دیوارد بائی تائم ایکسیجریشن ہمارا ساتھ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارا ساتھ انیشیل ویلاسٹی چینج ہو جاتی ہے فائنل ویلاسٹی میں مطلب چینج ان ویلاسٹی آ جاتا ہے ڈیلٹا وی اور کتنے ٹائم میں ڈیلٹا ٹ میں ڈیلٹا ٹ میں ڈیلٹا ٹ مطلب ٹی ایف مائنس ٹی ایف فائنل مائنس انیشل دن در ڈیفینیشن اپ ایکسیلیشن ایکواز ایکسیلیشن کا ڈیفینیشن ہمارا ساتھ پر کیا ہو گیا وی ایف مائنس وی آئی ڈیوارڈ بائی ڈیلٹا ٹ یہ ہمارا ساتھ اس طرح سے ہو گیا پھر ہم اس ایکویشن کو ایک کو ایکی ویلیو کو ہم یہاں پہ ایم کے بعد پوٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ اس طرح سے ایکویشن بن جاتا ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو اس کا ڈیریویشن تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم نے بات کیا کہ فورس کے بارے میں کہ فورس کس کے برابر ہوتا ہے ماس این ایکسیلیشن پرادکٹ اپ ماس اینٹو ایکسیلیشن جس کو میں ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیتا ہوں پھر ہم نے ایکسیلیشن کے بارے میں بات کی کہ ایکسیلیشن ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں پہ میں ایک ایرو لگانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سکرادکٹرز بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو اے ہمارے ساتھ کیا ہے ڈیلٹا وی چینج این ویلاسٹی ڈیوارڈڈ بائی چینج این ٹائم اب ڈیل وی کس کے برابر ہے ہمارے ساتھ وی ایف فائنل ویلاسٹی مائنس وی آئی این ویلاسٹی ڈیوارڈ بائی ڈیلٹا ٹ اس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں اب اس اے کی ویلیو جو ہے یہ ایکوشن نمبر ٹو میں اس کو نام دے تو اس ٹو سے میں اے میں ایکوشن نمبر ون میں اے کی ویلیو پھوٹ کر لے رہا تو فورس میرے ساتھ کس کے برابر آ جائے گا فورس میرے ساتھ ایف ایکوالز ایم اے ہے اے کی جگہ میں کیا پھوٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں بریکٹ سٹارٹ کر لیتا ہوں اور یہ ویلیو وی ایف مائنس وی آئی ڈیوارڈ بائی ڈیلٹا ٹ اب کچھ اس طرح سے ہے کہ ان دونوں کو میں ملٹیپلائی کر لیتا ہوں ایم کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتا ہوں تو ایم اے ساتھ کیا ہو جائے گا ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی ایم دونوں کو ملٹیپلائی ہو گیا ڈیوارڈ بائی ڈیلٹا ٹ اس طرح سے میرے ساتھ کچھ ایکویشن آ جائے گا اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایم وی کیا ہے ہمارے ساتھ ہم نے لینئر مومنٹم کا ایکویشن جو ڈیرائی کیا تھا ہم نے لینئر مومنٹم کا ڈیفنیشن جو پڑھا تھا آپ نے پیچھے لیکسر میں دیکھا ہوگا کہ مومنٹم لینئر مومنٹم کس کے برابر ہوتا ہے پرادکٹ آف ماس انٹو ویلاسٹی یہ ہمارے ساتھ مومنٹم کے برابر ہوتا ہے تو اگر میں یہ ایم وی ایف لکھوں تو یہ میرے ساتھ پی ایف کس کے برابر ہو جائے گا ایم وی ایف یہ میرے ساتھ فائنل مومنٹم ہو جائے گا یہاں پہ اور یہ ایم وی آئی جو ہے یہ میرے ساتھ پی انیشن ہو جائے گا مطلب مومنٹم انیشن ہو جائے گا ایم وی آئی جس میں انیشن ویلاسٹی ہے تو یہاں ایم وی ایف کی جگہ میں پی ایف ریپلیس کر لیتا ہوں اور یہاں مو آئی کے جگہ میں پی آئی ریپلیس کر لیتا ہوں تو میں ساتھ فورس کس کے برابر ہو جائے گا پی فائنل مائنس پی انیشل دیوارڈڈ بائی ڈیلٹا ٹی اس طرح سے آ جائے گا اب اگر میں ان دونوں کو دیکھوں تو یہ میرے ساتھ ڈیل پی کے برابر ہے فائنل مائنس انیشل کس کے برابر ہو تو چینج ان مومنٹم دیوارڈ بائی چینج ان ٹائم تو یہ میرے ساتھ کچھ اس طرح سے ایکویشن بن جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیلٹا پی کس کے برابر ہے پی ایف مائنس پی آئی فائنل مائنس پی انیشل پھر میرے ساتھ فورس کس کے برابر ہو جائے گا چینج ان مومنٹم دیوارڈ بائی چینج ان ٹائم پھر اس کا ڈیفنیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو تائم ریٹ آف چینج آف لینئر مومنٹم تائم ریٹ آف چینج آف لینئر مومنٹم آبابارڈی is equal to the net force acting on آبابارڈی اب تائم ریٹ آف چینج آف لینئر مومنٹم کا کیا مقصد ہے کیا مطلب ہے تائم کے ساتھ مطلب with change in time لینئر مومنٹم میں کتنا چینج آ جاتا ہے تو یہ ہمہ ساتھ کس کے برابر ہو جائے گا یہ ہمہ ساتھ فورس کے برابر ہو جائے گا جس جہاں اگر تائم ریٹ آ جاتا ہے تو وہ مطلب with respect to time time کے ساتھ اس میں کیا چینج آتا ہے جیسے ہم ویلاسٹی کا ڈیفنیشن کیا کرتے ہیں the time rate of change of displacement مطلب displacement کتنا چینج ہوتا ہے with respect to time جیسے ہم ویلاسٹی کا ڈیفنیش کرتے ہیں the time rate of change of velocity تو اس طرح سے یہاں پہ the time rate of change مطلب change time کے ساتھ مومنٹم میں کتنا چینج آ جاتا ہے ان لینئر مومنٹم آ پہ بارڈی یہ کس کے برابر ہو جائے گا ہمارے ساتھ force کے برابر ہو جائے گا یہاں پہ میں ایک کوئشن کیل کرتا ہوں force برابر ہے ہمارے ساتھ the time rate of change of linear momentum تو یہ اس طرح سے تھا force اور مومنٹم کو آپ لوگ اس طرح سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں تو force کے دو ایک کوئشن ہمارے ساتھ ابھی تک آ گئے force ہمارے ساتھ mass and acceleration کے بھی برابر ہے اور force ہمارے ساتھ کس کے برابر ہے the time rate of change of linear momentum یہ دونوں ایک کوئشن آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونے چاہیے آگے چل کے گراور بھی ایک کوئشن آ جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تو یہ آج کا ٹاپک تھا آج کا ٹاپک کامین مقصد کیا تھا ہم نے force کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا force کو ہم نے change in momentum کے ساتھ ریلیٹ کیا اور change in momentum کونسا ہمارے ساتھ linear momentum یہ ہمارے ساتھ کیا تھا linear momentum تھا تو linear momentum میں جتنا change with respect to time آ جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بھی بول سکتے ہم اس کو force بول سکتے تو force کو آپ لوگوں نے اس طرح سے linear momentum کے ساتھ ریلیٹ کر لینا ہے آج کے ٹاپک میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں بات کریں گے نیکس ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہے ہمارے ساتھ isolated system سے کیا مقصد ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل سے نیکس لیکچر میں کور کریں گے تو جو students ہماری چینل پہ نہیں ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجائے اور آپ لوگ کے جو بھی questions ہو آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے شکریہ